اسلام علیکم دوستوں ٹیچرز کو ہائر کرنے میں پہلی ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ کالیفائیڈ ٹیچرز لے لیتے ہیں کچھ زیادہ ہی کالیفائیڈ ٹیچرز باز دفعہ لے لیتے ہیں کالیفیکیشنز ہونا اچھی بات ہے لیکن بعض جگہی نقصان نہیں ہوتی سب سے پہلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں یہ بات بتا دوں میں ان سکول سے مخاطب ہوں جو ایوریج سکول ہیں جو بہت زیادہ ہائی فائی سکول نہیں ہیں بلکہ ایوریج سکول ہیں یا اس سے کم تر سکول ہیں اس لئے سے میں وہ غلطیاں بتاتا ہوں جو ہم اسکول میں ٹیچر کو ہائر کرتے میں کر رہے ہوتے ہیں وہ دس غلطیاں کونسی میں آپ کو بہت اہم وہ غلطیاں ہیں اور بہتی ایسی غلطیاں جس کا ہمارے لوگ خیال نہیں رکھتے اس کی وجہ سے یہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کسی وقت بھی اسکول چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور یاد رکھیں کہ اسکول میں ٹیچر کا چھوڑنا بار بار یا ٹیچر کا بدلنا یہ ایک نقصان دے عمل ہے اور اس سے اسکول کے بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہیں والدین ناراض ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو نکال لیتے ہیں لہذا اچھی کالٹی اور ایڈوکیشن کے لیے آپ کا ٹیچر کا مستخد ہونا ان کی ٹریننگز بہت ضروری ہے تو جو غلطیوں کا میں آپ سے ابھی ذکر کروں گا اس میں پہلی غلطی یہ بتائی میں نے کہ وہ کالیفائیڈ ٹیچر ہم رکھ لیتے ہیں یہ پہلی پریائیٹی ہونی چاہیے لیکن پہلی پریائیٹی کچھ اور ہونی چاہیے پہلی پریائیٹی جو ہونی چاہیے وہ دراصل آپ اس ٹیچر کا تجربہ دیکھیں آپ ٹیچر کا تجربہ دیکھیں ٹیچر کی بنیاد دیکھیں وہ ٹیچر کی بنیاد کیسی ہے یاد رکھیں جس ٹیچر کا انٹریو آپ لے رہے ہیں اس کی سی وی میں دیکھیں اس کا میٹرک اور آل نیویل وہ اس میں کیسے نمبر ہیں اس کا میٹ کیسا تھا اس کی انگلیش کیسی تھی اس کے سائنس کی تھی سبجیک جو پڑھانا چاری اس کے نمبر کیسے تھے جس ٹیچر کی بنیاد اچھی ہوتی ہے بہت کالیفائیڈ نہ ہو اس کو آپ بہتر انداغ میں تراش سکتے ہیں اور وہ آپ پر ٹھہرے گی بھی کیونکہ آپ اس کو ٹریننگ کریں گے آپ اس کو گروم کریں گے یا پھر تجربہ تجربہ کا ٹیچر ہو تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے کہ وہ تمام ٹریننگ سورٹ لے کر آتی ہے بہت سے مواد اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کی آپ کو بہت زیادہ ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لہذا تعلیم ہو لیکن تعلیم سے پہلے ان اسکولوں کے لئے یہ دو چیزیں اہم ہیں دوسری غلطی یہ کرتے کہ ہم اس کی آواز پر زور نہیں دیتے ظاہر کہ ٹیچرز کی اہم چیز اس کی آواز ہے جن بچوں کو اس نے پڑھانا ہے جن بچوں کو ان کو سکانا ہے یقیناً ان کی آواز کلیر ہونے چاہیے کلیریٹی ہونے چاہیے اگر وہ آواز ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہ کیسے پڑھائے گی بچوں کو اگر کسی میں بنیادی طور پر قدرتی طور پر نقص ہے اس کی لکنت بہت زیادہ ہے اس کے اندر وہ آواز صحیح نکلتی ہی نہیں ہے وہ چبا کے بات کرتی ہے یا جس ماحول سے آرہی ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ شاید اگر پرابلم زبان کا ہے تو پھر اس زبان میں جس زبان میں آپ نے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے وہ زبان اگر نہ جانتی ہو یا اس کی مہارت نہ رکھتی ہو تو یقین وہ آپ کو پرابلم آئے گی لہذا آواز کا ہونا آواز میں بھی کلیریٹی ہونے چاہیے کرٹیسی کرٹیسی ہونے چاہیے یعنی یہ کہ اس کے اندر وہ بات کرنے میں اس کو کتنی بہتر انداز میں اچھے انداز میں اخلاق کی پاملے میں ہونا چاہیے دوسری بات ہے اس کے در کمیلیکشن سکلز ہونے چاہیے لیکن کمیلیکشن سکلز تو ایک تفصیل میں کبھی جائیں گے لیکن اس کی بنیادی چیزیں جس میں اس کے آواز کلیر ہونے چاہیے اور ساؤنڈ بہتر ہونا چاہیے لو پچ نہیں ہونا چاہیے تیسرے غلطی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر کو ہائر کرنے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیچر لوینگ ہے کی نہیں ہے خوش بزاج ہے کی نہیں ہے بد بزاج چھڑی اور عجیب وہ ماحول سے اٹھ کے تو نہیں آئیے ایسے ماحول میں جہاں وہ لائٹھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ منفی خیلت دگراری ہوتی ہے وہ اس کے اندر پروفیشلنزم نہیں ہوتا تو یہ خوش بزاج ٹیچر نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بچے اس سے پڑھنے میں خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جتنے چھوٹے بچوں کو پڑھائیں گی اتنا وہ لیوینگ ہونی چاہیے چوتھی جو غلطی ہم کر رہے ہوتے وہ ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ جاب اس نے کیوں چھوڑی وہ کیوں اس نے جاب وہ کیوں کرنا چاہیی وہ یہاں پہ کیا آنا چاہیی اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر پیشن کیسا ہے اس کے اندر لگن ہے کی نہیں ہے جو ٹیچر پیشن لے کر آئے گی لگن ہوگا پیار ہوگا اس کو ٹیچنگ سے وہ ٹیچر اچھی ہوگی مستقل مزاج ہوگی اور کامیاب ہوگی جو ٹیچر ٹائم گزارنے کے لیے آرہی ہے پیسر ایسی طور پر کمانے آرہی ہے یا کسی اور ایسی مقصد کے لیے آرہی ہے تو وہ ٹیچر آپ کے لیے کام کی نہیں ہوگی اور اگر ٹیچر آپ کے پاس شادی چھتا ہے تو یہ آپ کا پلس پائنٹ ہے اسی طرح ہم جب غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہم کنسسٹنسی نہیں دیکھتے کنسسٹنسی مستقل مزاجی یہ ٹیچر کے لیے بہت اہم ہے بہت سی ٹیچروں کا مزاج نہیں ہوتا کہ وہ مستقل مزاجی سے کسی ایک سکول میں یا دو سکول میں رہیں کام کریں مستقل مزاجی سے اس کا آپ سی وی بتا دے گا سی وی میں جوب شفٹ ہو رہی ہوں گی جوب اس کی چینج ہو رہی ہوں گی جوب چینج ہونے کی وجہ سے آپ یہ محسوس کریں گے کئی سے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں ٹھائے گی چلی جائے گی تو ایسے ٹیچر کو نہ رکھنا بہتر ہے وہ اس کے اندر کوئی نیگٹیف پائنٹس ہوں گے آپ پرانے سکول میں بھی آپ کال کر کے دیکھ لیں تو اور بھی بہتر ہے کہ وہ آپ کو اس کے بارے پتا چل جائے گا چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ڈیمو نہیں لیتے اور ڈیمو لیے بغیر ہم اس کو ہائر کر لیتے ہیں ڈیمو ضرور لینے چاہیے اور ڈیمو سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں مثلا آپ جو آگے میں بتا رہا ہوں وہ ڈیمو پہ ڈیبینڈ کرتی ہے ساتھوی چیز ہی ہوتی ہے ہم اس کا کریکٹر نہیں لیکھتے کردار نہیں لیکھتے کریکٹر آج کل بہت ضروری ہے ٹیچرز کا دیکھنا وجہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیچرز کا کریکٹر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعد میں وہ بہت سے مسائل کے آپ شکار ہو جاتے ہیں ٹیچرز کے کریکٹر کا مند نظر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دو دن کے لیے وہ ڈیمو کرے تو اس ڈیمو میں آپ کسی کی کارڈینیٹر کی یا کسی ٹیچر کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ اس کے گفتو کرے باتچیت کرے اور کردار کو تلاش کرے وہ اس سے دوستی کرا دیں وہ بتا جائے گی آٹھویں غلطی ہی کرتے کہ ہم اس کی نالج نہیں دیکھتے اس کی نالج کیسی ہے اور نالج کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویسی آپ نے سوالت کر لی آپ ٹیچر کو پہلے سوال نامہ دے دیں شروع میں ایک سوال نامہ بنا لیں جس میں جردل معلومات ہیں سبجرز کے لیوہ جردل معلومات ہیں اس کی جردل نالج کیسی ہے یہ ٹیچر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو پڑھانا چاہیے اس کے بارے میں نالج کیسی ہونے چاہیے اس نالج کے بغیر آپ رکھ لیتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں تو چینج ہو جاتی ہے مثلا یہ ہے کہ وہ کلاسروم منیجمنٹ آپ پڑھا کے سکھا کے ٹیچر میتھرالوجی پڑھا کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں بدل نہیں سکتی ہیں آواز نہیں بدل سکتی ہے کردار بدلنا آسان کا اب نہیں ہوتا اس کی نالج جو ہے نا آپ اقدم اس کو چند مہینوں میں دے نہیں سکتے بنیادی اس کے معلومات اچھی ہوگی تو یقیناً اس کو آپ کا رکھنا بہتر ہوگا نبی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی کانفیڈنس نہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر اعتماد کیسا ہے اس کے اندر سکلز کیسی ہیں اس کے انسٹرکشنز سکلز کیسے ہیں یہ اس کا آئی کانٹیک کیسا ہے یعنی اس پریزنٹیشن سکلز کیلئے کانفیڈنس چاہیے باقی ٹریننگز تو ہوتی رہ گی لیکن کم از کم اس کے اندر اعتماد ہونا چاہیے تو اتکہ وہ آگے چل کے گروہ ہو سکے اور جلدی وہ چیزوں کو سیکھ سکے آخری غلطی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ماحول سے ناشنا ہوتے ہیں اپنے ماحول سے اور اس کے ماحول سے دونوں کو میچ کروائیں اور ایک بڑی اہم چیز ہے جب آپ ڈیمو رکھیں ڈیمو لیں اس ڈیمو میں ایک دن رکھیں یا دو دن رکھیں یا تیک دن کا ڈیمو ہو اس ڈیمو کے اندر آپ اس ٹیچر کو باور کروائیں انشور کرائیں کہ آپ کے سکول کا ماحول بہت اچھا ہے یاد رکھیں ٹیچر کم سیلری پر بھی رکھ جائے گی پروفیشنل ماحول ہوگا اس میں کوئی نیگٹیویٹی نہیں ہوگی ریلوبنگ نہیں ہوگی کوئی پرابلم ہی ہوگی کسی قسم کے کریکٹرز کے پرابلم نہیں ہوگی کسی قسم کی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہوگا ایٹیٹیوٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا ان سب چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس ماحول میں وہ ٹیچر رکھ جاتی ہے یہ وہ دس چیزیں ہیں جس کی غلطییں لوگ کر رہے ہوتے اور ان غلطیوں کے وجہ سے ٹیچر چھوڑ کے چلے جاتی ہیں اچھی ٹیچر ہائر نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا سکول ہم کا اس کے لاز بھوگت نہ ہوتا ہے یاد رکھیں ایمپورٹنٹ ٹھنگ ان ایک کلاس دن ٹیچر ٹیچر سب زیادہ ایمپورٹن ہیں اور ٹیچر جس سکول مچھی ہوں گی وہ سکول یقیناً گروہ کرے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو آپ اس کو شکر